اسلام علیکم خواتین و حضرات بہت در سبات آپ لوگ سے رابطہ ہو رہا ہے وہ بھی انتہائی اہم اور بہت بڑے ٹاپک کے ساتھ ایشو اتنا بڑا ہے کہ یہ دو چار سو پانچ سو ہزار نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں ہمارے سٹوڈنس کا مسئلہ ہے ہمارے پیرنٹس ہمارے ٹیچرز ہمارے سکول مینجمنٹ اکثر یہی رونا روتی ہے کہ ہمارا بچہ ہے ہمارا سٹوڈنٹ ہے وہ چاہے وہ سکول کالوج یونیورسٹی کا ہو اس کو اقزام پاس کرنا ہے اس نے پیپرز میں مارکس لینے ہیں اس کے لئے وہ کتاب نہیں اٹھاتا وہ پڑھتا نہیں ہے اور ہمارا موبائل میں گھرسا رہتا ہے اس کے فیس بک میں یوٹیوب میں انسٹاگرام میں ٹک ٹاک میں مسئلہ اتنا بڑا اتنا گھمبیر ہے کہ اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس کے مثال کچھ ایسی ہی ہے کہ جیسے مثال کی طور پر ایک بچہ ہے اس کی صحت کے لئے اس کی تندرستی کے لئے اس کی طاقت کے لئے ہمیں پتہ ہے اس کے لئے میڈیسن انتہائی امپورٹنٹ ہے لیکن اگر ایک سائٹ پہ ہمیں میڈیسن رکھ لیں بچ سائے کا بے مزہ قسم کے دوسرے سائٹ پہ رنگ برنگ اچھے زائے کے والے ٹاپ یہ رکھ لیں اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے بچے نے ٹاپیوں کی طرف ہی جانا ہے اب لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بچے ہمیں بچے کی صحت چاہیے بچے کی صحت میں بچے میں توانائی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہری پاتے چھوٹے بچے کو میڈیسن دینے کے لئے ہم کیا کیا جتن کرتے ہیں ہم صرف جو میڈیسن جو ٹیبلٹ ہے جو سیرپ ہے جو انجیکشن ہے وہ بچے کے سامنے ایسے پھینکتے نہیں کہ چلا یہ رو خود کھالو ہم اس کے لئے بہت زیادہ ہمیں جتن کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے چاہے ہمیں بچے کے سامنے نخرے کرنے پڑے بچے کے میڈیسن میں تھوڑا سے چینی ملنی پڑے شوکر کوٹڑ کرنی پڑے چاہے بچے کو کندے پر اٹھانے پڑے بچے کے سامنے ڈرامائی طریقے سے وہ نخرے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس ہی میڈیسن سے بچے کی صحت آئے گی بچے کی توانائی آئے گی مثال اس ہی پہ واپس جائیں گے کہ بچے کے اور سٹوڈنٹ کے ایکزام میں کامیابی کیلئے جائے بات ہے ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو ہم میڈیسن کی صورت میں کرتے ہیں ان بکس کے اندر اتنی انرجی اتنی دلچسپی اتنا ڈراما ہمیں انکلوڈ کرنا ہوگا کہ سٹوڈنٹ ان جو سوشل میڈیا کا جو جال بچھا ہوا ہے اس سے نکل کے کتابوں کی طرف آپس آئیں اس کے لیے مارڈن ٹکنالوجی نے ایک راستہ ڈونڈا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آڈیو بک نیریشن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو آج کا جو نوزوان ہے اس کے ذہن اور دل کے طرف جانے والے رستہ ہیڈ فون موبائل اور لیپ ٹاپ کے سکرین میں سے ہو کے گزرتا ہے تو ہم یہ چلاکی کر لیتے ہیں ہم کا مطلب ہے کہ ہم ٹیچرز ہم پیرنٹس اور اس میں منجمنٹس جو ایڈیوکیشن منجمنٹ ہیں اداروں کے منجمنٹ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ان کتابوں کو بھی اسی ہیڈ فون کے ذریعے اسی لیپ ٹاپ اور موبائل کے سکرین کے ذریعے ان کی دماغ تک پہنچا ریتے ہیں آڈیو بک نیریشن ایک پروسس ہے جس میں کتابوں کو جاہے کوئی بھی کتاب ہو انگلیش میتھ سائنس فیزیکس سائیکالوجی جنرلزم کمپیوٹر بزنس جو بھی ہو ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جس میں صحیح لہجہ صحیح تلفز صحیح روانی ڈرامائی انداز چاہے یوز بی کی شکل میں سی ڈی میں ڈال کر اس طرح کر گئے تاکہ ان کو کتاب سے ان کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو سکے بلکہ یورپ اور امریکہ میں ابھی تو یہ ایک انڈسٹری بن گیا ہے اس کے بکس کو ریکارڈ کرنے کے لیے بڑی بڑی کمجیاں کھل گئی ہیں سپیشل بوت بناتے ہیں ہزاروں لاکھوں ڈالر کو ایکیپمنٹ خریدتے ہیں اور وہاں پہ جو پروفیشنل آج کل جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑی آمدن ہی ان کی اچھا اگر کتابوں کو ہم ریکارڈ کر لیں آواز کی شکل میں تو سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی کہ آپ کو بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے لے کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا صحیح لائٹ آئی چاہیے خاموش اور سکون والا ماحول ہونا چاہیے اس کے برقس آپ جو آڈیو بکس ہیں وہ شور والے ماحول میں اندھیرے میں لیٹ کر بھی آپ اس کو اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو سن سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ صاف گوئی سے کام لیں تو ہمارے سیونٹی ایٹی بلکہ نائنٹی پرسنٹ ہمارے جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کی سپیکنگ تو چھوڑیں ان کی ریڈنگ کا بھی بیڑا غرب ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان لوگوں کا جو غلط تلفظ غلط لہجہ غلط روانی اور ان کا جو بورنگ لہجہ وہ سٹوڈنس میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے سٹوڈنس کی فیچر میں ان کی کمیونکیشن سکلز کمیونکیشن پر پاور کا بیڑا غرب ہو جاتا ہے تو یہ جو آڈیو بکس ہیں اگر ان کو صحیح تلفظ صحیح روانی صحیح لہجے کے ساتھ ڈرامائی اور درچسپ انداز ریکارڈ کر لیں تو ان بچوں کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے یہ بہر محسوس نہیں کریں گے ساتھ ساتھ ہی ان ٹیچرز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے ان ٹیچرز یہ وہ ٹیچرز بھی اگر صحیح تلفظ والا صحیح لہجے والا صحیح روانے والا اگر لینگوچ انگلیش وغیرہ جو اگر یہ سن لے تو ان کی اپنی انگریزی صحیح ہو جائے گی اور ان کی اپنی انگریزی صحیح ہو گی تو ظاہری بات کہ وہ فر سٹوڈنس کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے نیکس ہمارے پاس اگر ہم جیس طرح کے پہلے پچھ سے پتا چلا ہے کہ ہم سکول کالیج یونیورسٹی ٹیچرز پیرنٹس ہم مینجمنٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ اکثر بچوں کو کتابوں کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں اور بچہ بچارہ حیران ہوتا اس کو ہی ہیلپ کرنے کے لیے اکثر کوئی ہی ہوتا وہ ایسا ہی بیٹھا رہتا ہے جس طرح کے پکچر میں دکھا رہے ہیں لیکن اگر ان اسی بکس کو ہم دلچسپ طریقے سے صحیح سٹائل میں اگر ریکارڈ کر لیں تو پھر صورتحال کچھ یوں ہو جائے گی جیس طرح کہ باقی دو پکچرز میں دیکھ رہے ہیں بچہ پھر بورنی ہوتا بک کی مثال لکھی ہوئی زبان مثال مردہ زبان ہوتی ہے بک بولتا نہیں ہے بک کی کوئی آواز نہیں ہوتی بک میں کوئی دعا سب تو بلیک این وائٹ بھی ہوتا ہے لیکن جب اسی کتاب کو سٹوڈنٹس اب انویریشن کی شکل میں سنتے ہیں تو ان کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی وہ یہی فیل کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ان سے بات کر رہا ہے اچھا جتنے بھی چونکہ اس پلے بک کی ضرور نہیں پڑتی آوڈیو بک میں تو یہ جن کی بینائی کم ہوتی ہے یا بلکل نہیں ہوتی ان کو لئے بھی آوڈیو بکس ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے اچھا اس پکچر سے پتا چل رہا ہے کہ ہم چالاکی کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب میں لگے رہے ہیں لیکن ہم جب بکس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تو ہم اسی رستے سے ان کے ذہن میں جاتے ہیں اور بچے بکس اپنے سامنے رکھ کر اس کو سنتے بھی ہیں اور اس سے انجوائی بھی کرتے ہیں اچھا بکس یہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ تقریبا ہر سب لوگ کے لیے آپ کئی سفر پر جا رہے ہو آپ کئی بیٹھے بور رہے ہو آپ کو نین نہیں آ رہی آپ نے اپنی کئی مشہور کتاب ہے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا اندھیرہ ہے سکون کوئی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح تلفظ صحیح روانی صحیح لہجہ وہ سیکھ لے تو آپ صرف اپنا ہیڈ فون لگا لیں اپنے بچے کو ہنڈ سوئی لگا کے دیں اور وہ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ہمیں گانڈیکٹ کر سکتے ہیں ہم ہمارے انتہائی ایکسپرٹ ہم خدمات حاصل کرتے ہیں کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ اور ہم پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں جو بھی ہمارے ماشاءاللہ انگلیش کے ایکسپرٹس ہیں جو ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں لیکسرز ہیں ان کے خدمات لیتے ہیں اور ان میں سے چھانٹی کر کے جن کی سوٹ کرتی ہے آواز جن کی آوڈیو بک نیریشن کے لیے ان کو ہائر کرتے ہیں اور آپ کی بکس کو ہم ریکارڈ کراتے ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس وٹس اپ نمبر پہ آپ چاہے ایک بندے اکیلے ہوں آپ کو کسی ادارے سے آپ کو تعلق نہ ہو آپ کا کوئی سکول مینجمنٹ ہو آپ کالج کا مینجمنٹ ہو آپ کوئی پبلشنگ کمپنی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں سے سٹوڈنٹس اور پڑھنے والے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں شرط اس کی صرف یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کا آرڈر ہو وہ کم از کم پانچ سو الفاظ سے کم کا نہ ہو کوئی ایک پیج چھوٹا پیج جس طرح کے نہیں بلکہ کم از کم پانچ سو الفاظ سے آپ کا اوپر ہونا چاہیے کیونکہ فیلحال ہماری پروموشن فیس سپیشل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ ایک روپے ایک وڈ کے حساب سے ہے اگر آپ انٹرنیشنل گوگل کر کے دیکھ لیں تو باہر کے ملکوں میں آوڈیو بک نیریشن کی ریکارڈنگ کی فیس وہ ڈالوروں میں چلتے ہیں لیکن یہاں پہ پروموشن کے لیے ہم اس کو صرف اسی ریٹس پہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے آپ کا کوئی بک ہو آپ کا کوئی پیپر ہو کوئی سٹوری ہو کوئی نوول ہو کوئی نوٹس وغیرہ ہو وہ بقیدہ سپیکنگ کے شکل میں آپ کو ریکارڈ کر کے ہم آپ کو دیں گے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ وہ انفرمیشن ہے جو آپ ہمیں دیں گے آپ کا نام یا آپ کے کمپنی کا نام وہ جو کتاب ہے وہ اپروکسیمٹلی کتنے ویڈز ہیں وہ آپ آسانی سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں اپنا ای میل بھیجیا اور ویڈس اپ نمبر لازمی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے ہم آپ کو اپنے کچھ سیمپلز بھیجیں گے انشاءاللہ آپ اس کے انجوائی کریں گے تو اس کے بعد آپ ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں جو باقی پروسیجر ہے انشاءاللہ وہ جب آپ ہم سے ویڈس اپ کے ذریعے پلیز ڈونٹ کال ہو سکتا ہے مسروفیت کے باعث ہم آپ کا کال نہ لے لیں لیکن آپ ہمیں ٹیکسٹ یا ویس میسج بھیج سکتے ہیں ویس میسج ایک منٹ سے زیادہ نہ ہو اور ٹیکسٹ میسج چار پانچ سینٹنسے سے زیادہ نہ ہو انشاءاللہ آپ کو رسپانڈ کریں گے ویڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ نے اور بھی واضح دیکھنا ہو تو یہ آپ کے سامنے ویڈس اپ نمبر ہے انشاءاللہ سٹوڈنس کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کے سفر میں ہم ساتھ رہیں گے اور اب ہمیں ماننگ نائن اوکلوک سے شامپانڈ بیج دکا ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ